سمشکار میں ہوں مکستیز اور آپ دیکھ رہے ہیں کرنال بیکنگ نیوز جیسے موجود ہے کرنال کے جلہ سچی والے میں جاپرا کو بتا دی کہ آج تمام سکھ جو ہے نوجوان ہی ہو گئے وہ یہاں پر پہنچے دیکھتے کہ سبھی جو ہے لوگ یہاں پر پہنچے ہوئے نظر آرین کا کہنے کہ جو بھی سکھ جیلوں میں بند ہے جو قیدی ہے جن کی تیس سال جیل کاٹ چکے اور اس کے باوجود جو ہے وہ ریہا نہیں کیے گئے اور ان کی مانگ کی لے کر جو ہے ریہائی کی مانگ کو لے کر جو ہے وہ آج یہاں پر جو ہے دیکھتے کہ کس طریقے سے جلہ سچی والے میں پہنچے ہیں بی سی کے مادم سکھ جو ہے پردان مندری کے نام گیاپن سوپا گیا اور جو بھی قیدی جو ہے جو جیل میں بند ہے جن کیوں جو ہے تیس سال جو ہے بتایا جائے کہ ان کی جو ہے سجا پوری ہو چکی اور اس کے باوجود جو ان کو ریہا نہیں کیا گیا اور اب تک ان کو ہی ریہائی کو لے کر سرکار سے اپیل کرتے ہوئے نظر آ رہے رئیہائی کی مانگ کو لے کر جو ہے اپیل کرتے ہوئے نظر آ رہے ان کا کہنے کی کس طریقے سزا ان کو ایک وعدہ کیا گیا تھا ایسا کہا گیا ان کی طرف سے لیکن اب تک جو ہے وہ وعدہ پورا نہیں کیا گیا اسی کے سمند میں جو ہے آج باردان مندری کے نام جو ہے گیپن سوپا گیا اور یہاں پر دیکھ سکتے کہ کس طریقے سے اجادی کے لیے اسی پرسنٹ قربانیہ نہیں DAN query بیادباؤ کیوں ایسے پوٹر لے کر اس سریکہ سے جلا سچی کوی جو لوگ ہیں وہ یہاں پر پاہنچے جورا ہاتھوں میں دیکھ سکتے جو جو ہے کہ کالے جنڈے لے کر جو ہے یہاں پر اکتر ایک طرف جو ہے ترنگ جنڈے لے کر جو ہے تمام لوگ سڑکو پر اتر ہیں وہیں جو سکھ ہوئے ہوئے کہ اوم کے سدسے ہیں وہ یہاں پر جو ہاتھوں میں کالے جنڈے لے کر وہ سڑکو پر جو ہے وہ اترنے کو مجبور ہے کچھ یہاں پر لوگ بھی موجود ہیں ان سے بھی ایک باری باتچیت کرنے کو جور کریں گے ہماری آپ سبھی سے اپیل جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کا آپ زیادہ زیادہ شیئر جور کریں دیکھ ستے کہ یہاں پر جائے سکھ قوم کے یہاں پر کچھ لوگ موجود ہیں ایک باری ان سے باتچیت کرتے ہیں سر کیا کچھ کہنا چاہیں گے آج جیلا سچی والے میں کالیج ہنڈے لے کر کیوں آنا پڑا سر یہ ایک ہماری دل کا درد ہے جس کو لے کر کے آج پوری سکھ قوم یہاں پہنچی ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ سریعہ کالتک صاحب سے یہ آدھیش جاری ہوا تھا کہ جو دیش کے پردان منتری ماننی شریعہ نیدر موڈی جی نے گرونانک پادشا کے ساڑھے پانسو زالہ پرکاش پرو پر ایک قوم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ جتنے بھی سکھ نوجوان قیدی ہیں جو سجا پوری کر چکے ہیں یا لمبے ٹیم سے جیلوں میں بند ہیں ان سب کو ریا کیا جائے گا آج چار سال بیتھنے کے بعد بھی جو ہے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے اور میں یہ اپنے ایک درباگے کہوں گا کہ یہ دیش کا درباگے میں کہوں گا جہاں تک ہوجیت رہے گا کہ اس دیش کی اجادی میں سب سے زیادہ یوگدان جو ہے وہ سکھ کومنیٹی نے اور پنجابی سمجھائے نہیں اگر ہم ہندوستان پاکستان کی بات کرتے ہیں تو پاکستان سے بزیٹ کر یہاں آنا کتنی اپنی جمین جائدات اور کتنے پرواروں کا قتل ہم ہونے کے بعد پھر ہم اس دیش میں آتے ہیں اور اس دیش کی آن مان شان کے لیے جی جان سے لڑتے ہیں بادروں پر لڑتے ہیں اور آج دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک طرف دیش کے پردان منتری سورگی راجیو گاندی جی کے قاتلوں کو ریا کر دیا جاتا ہے اور دوسری طرف ہمارے سکھ نوجوان جو ہیں اور کئی لمبے سمجھ سے کئیوں کے اوپر تو کئیوں کی سجا پوری ہو چکی ہے اور کئی جن کو پرابیت ہے کوئی کیس ہی نہیں ہے ایسے نوجوانوں کو جیلوں میں ان کی جوانی ہے وہ برباد کر دی گئی ہے تو یہ ہمارے لئے بہت دکھ کی بات تھی ہم اس درد کو جو ہے نا اپنے دیش کے پردان منتری تک پہنچانے کے لیے کون ہے یہ کہتی کس سجا میں گئے کس معاملے کے اندر گئے جیل میں کیا آزادی کے لیے انہوں نے اپنے یہ کوئی معاملہ ہے یہ کوئی اور معاملہ ہے نہیں دیکھئے آزادی میں کہوں گا چاہے اپنے ہی قوم کی آزادی ہو یا دیش کی آزادی ہو سب سے پہلے تو اگر میں ہی آزاد نہیں ہوں میں ہی سرکشی دنی ہو میں قوم کی سرکشہ کیسے کروں گا اس کے بعد پھر میں سماج اپنے دیش کی سرکشہ کیسے کر سکتا ہوں تو یہ اپنے سماج کے لیے لوگوں نے آپ سب اس بات سے بڑی باتی 1984 کے بعد دیش کی موجودہ پردان منتری پری پیلنگ پلاننگ کے تحت جو ہے اکال تک دیو پر اٹیک ہوتا ہے کتنے دوشوں کو وہاں موت کے گھاڑ ہوتا دیا جاتا ہے سری اکال تک صاحب جو ہے نا مطلب ہے اس کو گھرا دیا جاتا ہے کتنی بید بھی ہوتی ہیں یہ 1984 کے بیلکل جی اپنی قوم کے اوپر اتیار کا بدلہ لینے کے لیے ان بھائیوں نے اگر کچھ سنگرچ کیا ہے اور ان کی سجا بھی پوری ہو چکی ہے سجا پوری ہو نکہ اگر اس میں کسی نے کوئی گناہ کیا اگر ان کو وہ سبدان کی نظروں میں اگر قانون کی نظروں میں وہ دوشی ہے اس کا جو سجا کا حق ہے وہ سجا پوری ان کے بعد بھی ان کو ریاکیوں نہیں کیا جارا ہماری صرف یہ ہی مانگ ہے جب جو ان کے اوپر قانون بنے جو ان کے اوپر کیس گلے تھے جو ان کو سجا ملی تھی وہ سجا پوری ان کے بعد بھی آج پاند پاند سات سات سال دت دت سال اوپر ہوں گے ان کو جیلوں میں سٹھتے ہوئے آکر ان کو ریاکیوں نہیں کیا جارہا صرف آس یہی بات کو لے کر کے اکالتہ صاحب کی طرف سے جو آدیش تھا اس کو لے کر کے مانی پرشاشن کے مادیم سے دیش کے پردان منطری صاحب کو ان کا کیا ہوا وعدہ جو ہے وہ یاد دلانے کے لیے آج پورا سکھ سماجیہ کو تو کیا لگتا ہے جی تمام سکھوں کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر پوچھے جرور ہے ریہائی کی مانگ کرتے ہوئے نظر آرہا ہاتھوں میں کالے جنڈے جرور نظر آ سکتے ہیں دیکھتے کی کس طریقے سے بندی سنگھ ریہا نہ کیا مانو ادکار کی بڑی انگلنگ کرتے ہوئے نظر آرہے کیا کچھ کہنا چاہیں گے ہاتھوں میں گیاپن ہے کیا کچھ مانگ آپ نے رکھی ہے یہ ہماری مانگ جو ہمارے بندی سکھ ہیں جو پچھلے 30, 32, 28, 27, 25 سال سے جیلوں میں باندھ ہیں کیونکہ جو 1984 میں ہوا آپ سب ہی جانتے ہیں سکھ کے لیے ہر آدمی کے لیے اپنا درم ہے جو سب سے اوپر ہوتا ہے جب ہمارے دارمکستان شریطربار صاحب پر اٹیک ہوا شریقالتک صاحب کو توڑ دیا گیا ہزاروں سکھوں کا قتل یام ہوا تو یہ جو من میں روشت ہے ان سکھوں کے انہوں نے ان لوگوں کو لیے جو اس خارے کارے کرنے کے ساجش کرتا تھے ان سے اپنا کیے کا بدلہ لیا قانون کے مطابق 30, 32 سال کو سجا نہیں ہوتی 14 سال سے ادھک کوئی بھی جیل میں نہیں رہتا 30 سال 32 سال ہو گئے ان کو جیلوں میں اس کی رہائی کے لیے سمیں سمیں پر سکھ درم تھے جو جو بھی ہیومنس رائٹس کو اچانے والے لوگ ہیں جو کسی بھی درم سے ہیں انہوں نے اس کے لیے آواج بلانا شریعقالتک صاحب امرسر صاحب کا پروگرام تھا پنجاب حریانہ سبھی جلہ ہیڈ کواٹروں پر ڈپٹی کمیشنر کے مادیم سے پردان منطری کو میمرانڈم دینے کا کیونکہ پردان منطری جی 2019 میں جب گرنانک صاحب کا ساڑھے پانسو سالہ پرکاش گرب سلطان پرلودی کی درطی پر منایا گیا تھا تو اس وقت پردان منطری جی سلطان پرلودی سنگت میں یہ وعدہ کر کے آئے تھے کہ ہم ان بندی سنگھوں کو رہا کریں گے تو اس کے تین سال بیٹھ چکے ہیں ابھی تک اس طرف کوئی بھی کاریا جائے جو نہیں کیا گیا اسی کے لیے سمچی سکھ قوم سمچے گرنانک نام لیوا سنگت سمچے انصاف پسند لوگ انہوں نے اکٹھے ہو کر آج ڈپٹی کمیشنر کے مادیم سے مانینی پردان منطری کو وعدہ یاد دلائیا ہے سو آج کا یہ جو کاریا کرم ہے یہ شریقال تخت صاحب شریعمر صاحب کی طرف سے دیا ہوا پروگرام کے تیت ہم نے ڈپٹی کمیشنر جی کے مادیم سے اپنا ڈپٹی کمیشنر مانگ پریسنگ انچار جی پیسی حریانہ بلکل دیکھ ستے ہیں کہ کس طرقے سے تمام جو سکس پر مودھا ہے کہ لوگ ہیں وہ آج یہاں پر پوچھے جب رہا ہے کسی کے ہاتھوں میں کالی پٹی ہے کسی نے کالے جھنڈے لیوں اور ڈی سی کو جہاں ڈپٹی کمیشنر آ رہے ہیں آپ سبی سے پیل کہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ جادہ ہے جادہ شکریہ